مرادباد کے تھانا کڑھر پولیس کو سوچنا ملی تھی پیتر لگری بس اسٹین کے سامنے ایک یوک بہوشی کی حالت میں پڑا ہوا ہے سوچنا ملتے ہی ایمبولنس کے ساتھ پولیس موقع پر پہنچی اور یوک کو علاج کے لیے زلاسپتال لائے گیا یوک کے پاس موجود کاغذات سے اس کی پہچان کرتے ہوئے سوچنا اس کے موسیرے بھائی راجکمار کو دی گئی راجکمار زلاسپتال پہنچو اور بہوشی وک کی پہچان کرتے ہوئے بتایا کہ یوک انکت گپتہ کی ابھی ایک سال پہلے ہی شادی ہوئی ہے اور وہ پیتر لگری بس ڈپو میں سمویدہ پر بس کنڈکٹر کے پت پر کاری رت ہے کچھ دیر بعد ہوش میں آئے بس کنڈکٹر انکت نے بتایا کہ وہ بدائیوں کا رہنے والا ہے اور کل باجپور میں شادی سمہاروں میں گیا تھا اس کے پاس آٹھ سو روپے کی نقضی اور موبائل فون بھی تھا جب اس کے پاس نہیں ہے باجپور سے مرادباد لوٹتے سمیں زہر خوران گرہوں نے اسے اپنا نشانہ بنا لیا اور نشیلی کولڈرنگ پلا کر اس کے ساتھ یہ گھٹنا کر ڈالی بارہ بجے تک بدائیوں سے بس کنڈکٹر انکت گپتہ کی بیوی پتا اور پریوار والے زلاسپتال پہنچ گئے تھے کیا کرتے ہیں یہ روڈویز میں کرمچاری ہے کیا کرمچاری ہے کنڈکٹر ہے سرکاری ہے سمیدہ میں اچھا ہے یہ سمیدہ میں اچھا ہے سمیدہ میں کہاں پر کھڑڑا بڑا ہے یہ پیتن لگری کے پاس جو روڈویز ہے وہاں پر ہے کیا ہوا ہے ان کے تاہرے ہیں اب یہ تو ان کو خوش آنے کے بعد ہی پتا چلے کے لئے کہ اس پاس تو یہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی سے یہ لہنسا دے دیا ہو یا کچھ کر دیا ہو رہتے کہاں ہیں بہنے والے تو یہ بڑھائیوں کے ہی ہے بڑھائیوں کے جگہ بڑھائیوں کے جگہ ٹھائیں گلیان نگل میں گلیان نگل جی جہے اب یہ سر ویس ہیہاں کرتے ہیں مرادarabad میں کنڈکٹری میں یہ رات تیوٹی سے آرہ ہوں کسی نے کچھ مگا دیا ہے کچھ پیمٹی آرہ فیملی کا رہتی این کی فیملی کا رہتی ہوں گئی شادی ہو گئی کہا رہتے ہیں بچے یہ بچے تو رہنے والے بدائیوں کے ہیں بچے وہیں رہتے ہیں بچے دیا بھی تو نئے ویسادی اگلی ایک سال بھی آپ کا کیا نام ہے میرا نام راج مارگ آپ کیا ہیں ان کے میں موسیرا بھائی